بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد السبتائش اس ذات کے لیے جس نے کارخان عالم کو وجود بکشا اور درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکرس پر جن کے دم سے دین حق کا بولبالا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نبید بلاولد حسین آج صبح کے عوقات میں ایک بہت عام ترین کیس کی سماعت ہوئی پچھلے ویلوگ میں اس کا ذکر کیا لیکن اوورال جو ابھی تک کی ڈیویلیپنٹس ہیں اور صورتحال ہے اس کا اگر تجزیہ کریں تو آج اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کام جاب ہوئے شہباز شریف صاحب اور ایک سو اسی رکن جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بیعاف پہ شو کی ہیں کہ میرے پاس ایک سو اسی تعداد ہے گو کہ فوات چودری صاحب نے اس تعداد کو ماننے سے انکار کیا ہے لیکن ممکنہ طور پر وہ جو تعداد ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ نون لیگ کے پچاسی اراکین اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اٹھاون لوگ ہیں جبکہ متحدہ مجلس عمل جیجو آئی فے مولانا فضل روان صاحب کے تیرہ رکنے پارلیمنٹ ہیں ان کے پاس اور ایم کو ایم سے تعلق کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد ہے ساتھ جبکہ جو باپ ہے بلوجستان عوامی نیشنل پارٹی ان کے پاس پانچ لوگ ہیں بی این پی میگل گروپ جو ہے ان کے پاس چار ہیں جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے پاس ایک ہے انڈیپینڈٹ اراکین کی تعداد چار ہے اور جبوری وطن پارٹی کے پاس ایک ہے اور ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد تین ہے سوری کافلی کافلی کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد تین ہے تو مفتی عبدالشکور وہ چونکہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو اوورال ان تمام تر نمبرز کو اگر ہم ملائیں تو یہ تعداد بنتی ہے ون ایٹی لیکن دوسری طرف ہم غور کریں تو کل جس طرح سے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کچھ تقریریں سنی اور آج بھی میں وہ خاص طور پر تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد جس طریقے سے نون لیگ کے وہ عراقین اسمبلی شیئر ہوئے جو پہلے بھی کچھ لوگوں کی آر لے کر بہت بڑے بڑے بیانات دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں خاجہ آصف نے آج اس اعتماد کے ووٹ کے بعد کہا کہ مسٹر پرائم میسٹر آپ کو اب درنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی قسم کی توہین عدالت کوئی جج نہیں لگا سکتا کوئی چیف جسٹس آپ پاکستان آپ کے اوپر توہین عدالت لگائے بھی تو ہم اس کو ماننے سے انکار کر دے گے اور آپ کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی خاجہ آصف صاحب ہیں جنہوں نے اس سے پہلے پینما لیگز کے بارے میں میاں محمد نواز شریف اس وقت کے اہوان میں موجود تھے اور ان کو کہا تھا کہ میاں صاحب عوام بھول جائیں گے یہ پینما کیس جو ہے یہ چند دنوں کی بات ہے یہ دو سے تین دنوں کی بات ہے اور اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو لوگ بھول جائیں گے لوگ بالکل نہیں بھولیں گے اور لوگ آپ لوگ کا قبروں تک محاسبہ کریں گے اور پیچھے جائیں گے اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ پینما لیگز نے کس طرح سے نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ گول کیا اور خاجہ آصف نے ان کو کس طرح سے مروایا آج وہی خاجہ آصف ایک دفعہ پھر بدترین قسم کی انہوں نے توہین عدلیہ کی ہے توہین عدالت کی ہے اور اس قسم کی لینگویج اور اس قسم کی جو ان کا لبو لہجہ تھا اس کی کسی طور پر اجازت نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے معزز ججز کے بارے میں یہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ججز نہیں ہیں اور ان کی کوئی توہین عدالت آپ کے اوپر لاغو نہیں ہوتی آپ جس طرح سے چاہیں آپ اپنی حکومت کریں اس قسم کے الفاظ کہے گئے میں آپ کو آج کی کارروائی کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ججز صاحب نے جو کہا ہے سپریم کورٹ کے معزز جج جیف جسٹس عمر عطاب مندیال صاحب نے کہ عدالت ایک مناسب حکم جو ہے وہ جاری کرے گی اور خاص طور پر یہ جملہ عمر عطاب مندیال صاحب نے اس وقت بولا جب شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کی توجہ صرف دلائی کہ کل جو پارلیمنٹ کا جو سیشن ہوا تھا گزشتہ روز اس میں معزز جج صاحب یہ لوگ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان تمام ججز کو سپریم کورٹ کے ان تمام ججز کو پارلیمنٹ کے سامنے پیچ کیا جائے اور ان کو لائے جائے ان کا بہانسپہ کیا جائے اور عرقین پارلیمنٹ جو ہیں وہ ججز سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں تو اس بات کے جواب میں چیف جسٹس عمر عطاب مندیال نے یہ کہا کہ آپ سیاسی باتیں نہ کریں ہم وقت آنے پر مناسب فیصلہ جاری کریں گے یہ مناسب فیصلہ کیا ہوگا شہباز شریف صاحب کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے چلے جانا ہے اور ان کو فارق کر دیا جائے گا ان کو اور اسی وجہ سے انہوں نے جو پیڈیم کے رانواں ہیں ان سے ملاقات کے دوران بھی اور آج پارلیمنٹ کے سیشن میں بھی یہ بات کہی کہ میں کسی صورت میں بھی اس پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو مایوس نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ عدالت جو ہے اپنا جو مناسب حکم جاری کر سکتی ہے اس کی نتیجے میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو فارق کیا جا سکتا ہے مطلب شہباز شریف صاحب کو توہین عدالت لگا کر وزیراعظم کی کرسی سے فارق کیا جا سکتا ہے لیکن وہ اس چیز کی پرواہ کیوں نہیں کر رہا وزیراعظم اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ان کے کریڈٹ پسپک کچھ بھی نہیں ہے ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ان کو عدالت کسی بھی ایسے طریقے سے گھر پھیج دے تاکہ وہ عوام میں جا کے رونا رو سکیں کہ مجھے کیوں نکالا لیکن دوسری جانب آپ تمام اپنے جو ناظرین ہیں ان کی توجہ میں اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ملک میں بنیادی طور پر اس وقت ایک امرجنسی کی جو صورتحال ہے اس کا نفاظ ہو چکا ہے امرجنسی میں کیا ہوتا ہے امرجنسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ معتل کر دیا جاتے ہیں قانون کو معتل کر دیا جاتا ہے اور آپ کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو معتل کر دیا جاتا ہے تو کل جو پارلیمنٹ کا سیشن آپ نے دیکھا اس میں عساق دار صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا وٹ الیکشن کیا ہوتا ہے الیکشن اور یہ ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ الیکشن لیٹ ہو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بات وہ شخص کر رہا ہے جس نے ساری زندگی کبھی الیکشن نہیں لڑا اور صرف نواز شریف کا سمدھی ہونے کی وجہ سے وزارت خزانہ کے منصب کے اوپر وہ فائز ہوتا رہا اور پاکستان کے عوام کو بے وقوع بناتا رہا اور خاص طور پر بے شرمی اور بخیرتی کی انتہا ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے وٹ الیکشن ایک تو ساری زندگی الیکشن نہیں لڑا اس کو کیا پتا ہے الیکشن کا دوسری طرف اس کو اپنی کارکردگی کے اوپر ذرا بھر شرم نہیں آ رہی کہ پاکستان کی معیشت کا جو اس نے بیڑا غرق کیا اور جس وقت یہ لندن سے جہاز میں بیٹھا تھا اس وقت پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر اترنے کے بعد یہ صاحب موصوف کہہ رہے تھے کہ دیکھا یہ ہمارے آنے کا ہی فائدہ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دیکھیں ڈالر کتنا نیچے آ گیا ہے اور آج آپ نے ڈالر کی قیمتیں دیکھی اور مہنگائی کی شرح دیکھی عوام کا برا حال ہے ملک میں ایک قسم کی ایورجنسی کا نفاظ ہے اور دوسری طرف اس قسم کے جو بیانات ہیں جو پارلیمنٹیرینز کی طرف سے دیا جا رہے ہیں یہ تشفیشناک حد تک جو ہے ان کے اوپر اب لوگ پریشان ہیں عوام کے اندر مایوسی کی ایک کیفیت ہے اور عوام جو ہیں وہ اس وقت مایوس ہیں پوری جو قوم ہے اس کی نظریں اس وقت سپریم کورٹہ پاکستان پر اوپر لگی بھی ہیں اور میں یہ پھر دورانا چاہتا ہوں کہ آج چیف جسٹس صاحب نے جو تھوڑا سا تحمل سے کام لیا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت نے ان کو ان کی امان کے اوپر چھوڑ دیا ہے ان کو ان کی منمانی کے اوپر چھوڑ دیا ہے بلکہ آپ سپریم کورٹ کی جو آج کی کاراوائی ہے اس کا اگر احاطہ کریں اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں اٹرنی جنرل نے چیف جسٹس صاحب پاکستان سے بار بار استعداد کی مولت مانگی کیونکہ ان کا وطیرہ ہے کہ جب یہ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں جا کے تو یہ سرنڈر کر دیتے ہیں جی حضور جی صاحب جس طرح سے آپ فرمائیں گے جس طرح سے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا اور باہر جا کے خاص طور پر یہ جو خاجہ آصف نے آج گفتگو کی ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ جرت اس لیے کی کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر جو بیان بازی کی جاتی ہے اس کو کافی حد تک کمیونٹی حاصل ہوتی ہے استثناء حاصل ہوتا ہے وہی بات وہ میڈیا کے اوپر آ کر کسی عام پبلک پلیس پہ جا کر یا کسی ٹی وی چینل پہ جا کر وہ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں نہ کرنے کی جرت کر سکتے ہیں اور ان کا پورا پلان ہے خاجہ آصف صاحب کا کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کو انہوں نے مروایا تھا کہ لوگ بھول جائیں گے وہ ان کو بھی مروایں گے دوسری جانب ایک بڑی عجیب خبر ہے اس جیل کے جیلر کو موطل کر دیا گیا ہے اور یہ آئینی اور جمہوری کام کس نے کروایا بلاوالبوٹرزرداری نے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جیلر نے علی امین گنڈاپور کے ساتھ تھوڑا سا بہتر سلوک کیا بہتر سلوک کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس جیلر کو اس کو سسپینڈ کر دیا ہے یہ اس وقت اوورال پورے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کا حال ہے لیکن ایک بات جات رکھئے گا فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے کرتی نہیں ملک کے گناہوں کو کبھی معاف